وہ انہوں نے پیچھے خبر دی تھی کہ دو ارب روپے کی میری پروپٹی اسٹیلیا میں مل گئی ہے تو میں تو ان کو کہتا ہوں کہ وہ کاغذات مجھے دیں تاکہ چلو میں تو اسٹیلیا میں ساری زندگی گیا نہیں لیکن اگر وہاں پہ پروپٹی دو ارب کی میرے نام ہے تو چلو اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ چیزیں جو ہے یہ تو پہلے ڈیٹھ سال سے چل رہی ہیں تو ان سے کچھ چیز سامنے نہیں آئی تو انہوں نے پھر یہ اپنے پاس سے جو ہے وہ وہ انہوں ڈال دی اب وہ معاملہ جو ہے وہ جب کامیاب نہیں ہوا یا اس پہ بیل ہو گئی تو اب پھر اس کو جو ہے وہ دوبارہ شروع کریں لیکن میں یہ بات کہہ دوں کہ میں نے جو اپنی پروپٹی یا اپنے اکاونٹ جو ٹکلیئر کیے ہیں ان کے علاوہ پوری دنیا میں نہ ایک رپے کی پروپٹی ہے نہ ایک رپے کا اکاونٹ جو ہے وہ الیکشن کمیشن کے گوشواروں میں بھی ٹکلیئر ہے پچھرے تقریباً یعنی سترہ سال جمعہ دیتا آ رہا ہوں تو وہی ہے اس پہ جو ہے وہ دیکھ لیں میں نے تو کہا ہے کہ چلیں اگر ویڈیو نہیں ہے آپ کو آس فوٹیج ہے تو آپ فوٹیج ہی دے دیں لیکن وہ ابھی تک فوٹیج بھی ساتھ ہم کیوں اتراز کریں اگر بزنسمن کو اگر لیگ ملتا ہے یا ان کے ان کے ساتھ ہونے والی زیارتی جو ہے وہ ہم کیوں اتراز کریں اسی طرح سے جو بیروکریٹس ہیں تو ہم اس کے اوپر اتراز نہیں کرتے لیکن بات یہ ہے کہ اس میں دو تین چیزیں جو ہم بڑی بنیادی ہیں مثال کے طور پر بھیل ہیں اس کے اور ریمان ہے تو اس لئے میں اب اس وقت یہ نہیں کہہ سکتا کہ کونسی چیز بلڈراؤ ہوگی اور کونسی جو ہے وہ نہیں ہوگی لیکن بنیادی طور پر یہ ہے کہ یہ تمام موڈنیسے جو ہیں ان کے اوپر فیصلہ یہ ہوا تھا کہ یہ تمام کے تمام پر ڈراؤ ہوں گے جب وہ موشن واپس لی تھی اگینسٹ ڈیپٹی سپیکر طریقہ کار تو جب ایک فیصلہ ہو گیا آگے یہ تمام موڈنیسے جو ہے وہ واپس ہوں گے اور اس کے بعد پھر اپوزیشن نے جو ہے وہ جو تھی موشن آہ نو کانفیڈنس کی تو وہ سپیکر کے اس وقت وہ واپس لے لی تو تو طریقہ کار تو کوئی بھی ہو اس کے مطابق ہونا چاہیے اچھا اچھا نہیں اس کے اوپر یہ بیٹنگ کی تو ضرورت نہیں تھی ابھی تک تو جو ہے وہ اس کے اوپر کوئی بات ہی نہیں ہوئی یعنی کہتے ہیں نا کہ ایک کچھ چیزیں ڈسکس ہوتی ہیں تو آج کی بیٹنگ میں تو اس کے اوپر کوئی ڈسکسن نہیں ہوئی آہ ہتھکڑی والا جو معاملہ ہے یہ تو خیر کوئی اس وقت ایشو نہیں ہے اور آہ وہ جب میں یہ معاملہ اٹھا تھا تو اس کے اوپر بڑا ہیون کرائی ہوا اور پھر یہ واپس ہو گیا آہ لیکن باقی دو جو چیزیں ہیں تو وہ جو ہے وہ جب تک لا امنٹ نہیں ہوگا تو اس وقت تک تو وہ برقرار رہیں گے اور اس میں آہ اب اگر آج اس کا فیصلہ یا ریکمینڈیشن آڈوائز آگئی ہے آہ سیئرمین اسلامی کانسل کی تو اس کو بھی جو ہے وہ جب بھی بات ہوگی تو اس کا فیصلہ بھی بات ہو سکتا ہے اس وقت دو آڈیننس دو آڈیننس کہلیں یا دو بل کہلیں وہ ان فیلڈ ہیں ایک آڈیننس جو ہے وہ گورمنٹ نے کیا ہے اور ایک جو ہے وہ پرائیوٹ میمبر بل کی صورت میں سینٹ میں پیش ہوا اس کے بعد جو ہے وہ سینٹ کمیٹی میں گیا سینٹ کمیٹی سے پاس ہو گئے پر بس جو ہے وہ سینٹ میں آگیا ہے اب یہ دو چیزیں ہیں ان دونوں کو پورا جو ہے وہ شک وائز جو ہے وہ ڈسکشن ہو اور اس کے بعد پھر جو ان دونوں سے کنسنسس ڈاکومنٹ بنیں اس کے اوپر لیجسٹیشن ہو تو اس میں ابھی تک شک وائز بات جو ہے وہ دونوں کو سامنے رکھ کے نہیں ہوئی یہ ضرور ہوا ہے کہ پیشنی میٹنگ میں بھی ذکر ہوا کہ جی ٹھیک ہے نیکس ٹائم کریں گے آج بھی ذکر ہوا کہ جی نیکس ٹائم کریں گے تو جب بات ہوگی تو پھر ہی کہا جا سکتا ہے نا کہ بات ہوگی جی ڈیوڈیشن ہے اس کے اوپر سپریم کورٹ کی جو ہے وہ اڈوائیز ڈیریکشن یا فیصل آپ کہنے وہ ہے اس کے اوپر کچھ نہیں ہوا ایسے ہوئے اسی طرح سے جو ڈیپ کی چیل میں ہیں ان کے جو ارسٹ کے اختیارات ہیں ان کے انلیمٹیڈ ہونے پہ کورٹ سے بارہا اعتراض کیا ہے باقی لوگ بھی سارے اعتراض کر رہے ہیں تو یہ جو دو تین بڑیادی چیزیں ہیں ان کو اگر اس پہ شامل کر لی جاتا تو شاید کافی بات تک جو ہے وہ چیز قابلے قبول ہوتی تو اب جب بیٹھیں گے تو آپ دیکھیں کہ اس کے اوپر جب وہ گورمنٹ کا کیا سٹانس ہوتا ہے